تو یہاں آپ نے دیکھیں میں نے یہ سارے برطن وغیرہ دھوگے میں ادھر ہی رکھتی تھے یہ بلکل سوکھیں ہیں اس کو میں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اس کے کیبنٹ کے اندر رکھ دینا ہے کیونکہ اس کے ابھی سوک چکے ہیں اس میں تو عید سے پہلے بھی صفائیوں ہوتی ہیں لیکن عید کے بعد میں ہمیں کافی ساری صفائیوں کرنے کی وہ دیکھیں جو نے کیا کیا ہے کہ یہ دیکھیں جانماز میں ہاں پر رکھ دیا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں وہ باقی کی ساری چیزیں جو ہیں اس کو میں اپنی اپنی جگہ پر لگاتی ہوں کہ یہ صاف ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھا آپ کو اللہ کا شکر مزمیل بھی بلکل ٹھیک تھا اور آج بھی لوگ میں کیا کہ شیئر کرتے ہیں گوڈ نیوز اور ویورز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا یہ ساری چیزیں بکھری ہیں یہ ساری جو میں نے عید کی کچھ برطن وغیرہ نکالے تھے اچھا کچھن میں اتنے برطن ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی میمان آ جائیں یا پھر اس طریقے سے کوئی ہمارے گھر میں ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر جو بھی تو اس سے ہمارے گھر جو ہیں نا پورے ہر طرف سے پھیل جاتے ہیں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں جتنا بھی ہم لوگ کوشش کر لیں ہم لوگ صفائی کر لیں تو آپ لوگ یہاں بھی اس طریقے سے ہوتا ہے میرا تو سیم ایسی ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ ساری علماریاں جو ہے نا پہلے سے صاف کر لی تھی اور یہ علماری جو میں نے بنائی تھی یہ جو یہاں پہ یہ طراز بنائی تھی یہ میرے بچوں کو بالکل نہیں اچھی لگتی اچھی تو خیر مجھے بھی نہیں لگتی لیکن میرے لیے تو ضرورت ہے کیونکہ کچھن میں اگر میں اس طریقے سے برطن رکھتی ہوں نا جیسے کہ ہمارے میمانوں وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ مجھے مسئلہ ہوتا ہے مکس ہو جاتے ہیں اور پھر ڈھوننے میں اور اس میں تو اس میں میں الگ رکھتی ہوں اچھے یہ جو ملڈی کلر کے جو گلاس اور یہ نظر آ رہے ہیں تو یہ میرے گاڑی کے اندر پڑے ہوتے ہیں یہ بہت ہلکے پھلکے سے ہیں کہیں بچوں کو ضرورت پڑ جاتے ہیں تو یہ بھی میں نے نکالے تھا ہم گئے تھے پیکنک پہ تو وہیں برطن پڑے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں یہ سارے دھوکے سکا کے یہاں پھلا کے رکھ لیے تھے آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک ایک کر کے ان کو رکھ لوں گی اس کے کیبنٹ کے اندر تو وہ یہ دیکھیں پلیٹے وغیرہ سب کچھ یہ میں نے پہلے سے دھوئی ہوئے اچھا ویورز میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے سارے دراز کے اندر اس طریقے سے المونیم فائل لگا ہے اس سے مجھے بہت ہی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے بس صرف دیکھے اس طریقے سے کلینزر ڈال لیتی ہوں یا پھر گیلہ کپڑا لگاتی ہوں بہت اچھے سے صاف ہو جاتے ہیں یہ ہے میرے بیٹی نے یہ کینڈل لیا ہے کینڈل لیمپ لیا ہے سٹینڈ تو یہ اس کے اندر کینڈل لگاتی ہے اس میں جو خوشبو والے کینڈل لگاتی ہے نا تو بہت ہی اچھے سے اس کی خوشبو آ رہی ہوتی خوشبو والی چیزیں مجھے بہت زیاد زیادہ پسند ہوتی ہیں ویسے بھی میرے پاس جو ہے خوشبو اگر میں بتاؤں نا تو میرے پاس بہت زیادہ خوشبو اس لیے پڑی ہوتی ہے کہ میں جب بھی میک اپ کی کوئی چیز لینے جاتی ہوں میں پرفیم ضرور لے کر آتی ہوں اور یہاں پہ یہ میٹل کا بنا یہاں پہ زنگ لگ جاتے کراچی میں اکثر نمی ہوتی ہے نا تو میں کیا کرتی ہوں کہ اس کو میں پہلے صاف کر لیتی ہوں پھر ہلکا سا تھوڑا سا میں لے لیتی ہوں ایسے جو میٹل وغیرہ کی چ چیزیں ہوتی ہیں اس پہ کھوپرے کا تیل ضرور لگاتے ہوں یہاں پہ ویورز دیکھیں یہ میں نے اتنے عرصے بعد لیا تھا یہ رنگ لائٹ اور یہ بھی بچوں نے توڑ دیا گرا کے میں نے اتنا یوز بھی نہیں کیا تھا یہ جو لینپ ہیں یہ میں اس کے اندر میں نے موٹے والا بلف لگایا ہوتا ہے اور اس کو جو میں باہر سہن وغیرہ میں لگاتے ہوں بہت اچھی سی اس کی روشنی بھی آ رہی ہوتی اور اچھے بھی لگ رہا ہوتا ہے یہاں پہ یہ میں اٹھاؤں گی یہ بچوں نے یہاں پہ رک اور یہاں پہ اس کی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر اس کے کتنی ساری چیزیں پڑی ہیں یہ ساری یہیں پہ پڑی نہیں ہوتی ہیں جیسے ہی میرے ہاتھ پہ کوئی چیز ایسے چڑھتی ہے جو کہ میں یہ فوراں رکھنا نہیں ہوتا اپنی جگہ پہ تو میں لاکہ ادھر رکھ لیتی ہوں جیسے کہ بچوں کی پونچ سے دور جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جو یہ سارے جو گملے وغیرہ ہیں تو اس کو میں نے پھر اپنے اپنی جگہ پہ رکھ لیا تھا صاف کر کے تو میں نے کپڑے کے ساتھ صاف کر لیا تھا کسی کے کلینزر کے ساتھ صاف کر لیا تھا اور اس طریقے سے دیکھیں میں نے سارے کیبنٹ جو ہیں پورے یہاں کے صاف کر لیا تھے تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ بچوں کو یہ علماری بالکل بھی پسند نہیں ہے اور پسند مجھے بھی نہیں ہے لیکن کیا کروں کہ یہ میری مجبوری ہے اس کے اندر میرے کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں ایک سائیڈ پہ میں نے برتن رکھے ہوتے ہیں اور ایک سائیڈ پہ یہ میں نے ان کے جانماز وغیرہ رکھے ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھ کہ یہ والے جو چھوٹا سمیں دکھا رہی ہوں اس کے اندر میں نے آئل رکھا ہوا ہے اور بچوں کی پہنچ سے دور یہاں تھوڑا اوپر ہوتا ہے نا کہ بچے کہیں گراہ ورانہ دے تو یہاں پہ رکھیں یہ دیکھیں جانماز بچوں نے نماز پڑھے ہیں یہ کشن وغیرہ میں سیٹ کر لوں گی پورے گھر میں اسی طریقے سے پھرتی رہتی ہوں اور ایک ایک چیز اٹھاتی ہوں پھر بھی اس کے باوجود بھی بکھرے ہوئے تو یہ مزمل کا جانماز جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ ویڈی نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی اس کی اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت شوق سے ماشاءاللہ یہ نماز پڑھتے ہیں سارے بچوں نے جتنے بھی نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں اس کو میں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی جگہ پہ لے جا کے رکھتے ہیں یہاں پہ یہ بچے سکول سے آگئے تھے اور بیک جو ہے یہیں پر رکھتی ہے یہ مزمل کا بیک ہے اور یہ باقی کے بچوں کو ان کو اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھتی ہوں یہاں پہ تھوڑی سی میں نے جاڑ پنچ کی اور اس کے میں نے سکول اور میں نے تھوڑی سی یہاں کی سٹنگ کر دی ہم ہو گئے اور اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی یہ دیکھیں اور یہاں بچوں نے پیزا منگوایا ہے اس کے لیے جو ہے نا ان کے لیے میں ڈالتی ہوں پیزا یہ خالص ہو بس میں کام پہ لگی ہوئی تھی تو بس انہوں نے پھر ابھی یہ منگوایا لیا ہے اور آپ پہ دیکھیں مزمل نے یہ اتنا سا ڈونٹ سٹے کو چھوڑ دیا ہے اتنا اس میں پانی جو ہے نا کافی ختم ہو گیا اور اس کو میں دھو لیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والے کتنے کھلے کھلے ہیں نا اور اس کو دیکھو جب اس پہ ڈسٹ پی آئے ہوئے یہ دھوپے نہیں پڑے ہوئے ہیں اور یہاں ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں تو اس کو میں کیا کرتے ہوں کہ اس کے اندر اور اس کو ڈال لیتا ہوں تو اب دیکھیں اب یہ اچھے ہو گئے ہیں اور اس میں میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال لوں گی یہ بہت اچھا لگ رہا ہے طریقے سے میں سارا ٹیبل سافٹ ہو گئے ہیں اور میں اسی طریقے سے منی پلانٹ جو ہیں کافی چھوٹی چھوٹی بوتلے میں اگارنے کے لیے رکھ لیتا ہوں جیسے ہی وہ جو ہیں اس کے روٹس نکلتے ہیں تو پھر میں کیا کرتے ہوں کہ اس بڑے جھار میں لاکر رکھتے ہوں بہت اچھے لگتے ہیں اور اکثر میری جو چھوٹی سسٹر ہیں وہ بھی آ کے لے جاتے ہیں اس سے بھی یہ بہت اچھے لگتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا ٹیبل دیکھیں کتنے اچھے سے کلین ہو گیا ہے اور اس کے اوپر پلانٹ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ جو سٹینڈ میں نے نکالا تھا نا گلاس کے لیے تو یہ بہت ہی خوبصورت بھی ہے خوبصورت کے ساتھ یہ جو ہے بہت ہی اچھے بھی ہے کیونکہ اس پہ جب ہم گیلے گلاس رکھتے ہیں تو اس کے نیچے جو ٹرے ہیں اس کے اندر ہی پانی گرتا ہے ویسے ادھر ادھر گیلے نہیں ہوتے ہیں نہ کاؤنٹر نہ ٹیبل وغیرہ یہاں پہ انڈے آئے تھے تو انڈوں کو میں جلدی سے جلدی رکھ لیتی ہوں اور یہاں پہ ویورز کچھ برکن تو میں نے سنبھال لیے تھے جو بھی تھے ایت وغیرہ پر نکالے کے بھی کچھ ریتے ہیں تو ان کو بھی میں نے اب ہماروں کے اندر رکھتے ہیں اور ویورز میں نے کمروں وغیرہ کو بھی کلین کر لیا تھا ساتھ ہی ساتھ میں جاڑ بھی لیا تھا بیڈ شیٹ وغیرہ سارے بھی چینٹ کر لیا تھے اور کمروں کو بھی ساف کر لیا تھا یہاں پہ کچھن میں دیکھیں میں نے اس طریقے سے ڈیپ کلیننگ تو میں نے رمضان سے پہلے بھی کر لی تھی اور ایت سے پہلے بھی لیکن اس کے بعد میں نے یہ کافی سارا اچھے سے اس کو کلین کر لیا ہے اور جب سب کچھ ساف ہو جاتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ کچھ دنوں بعد میں یہ والہ سٹینڈ جو نے اس کو میں ضرور ساف کرتی ہوں کیونکہ اس کے جو جا رہے ہیں جو ہے تو شیشے کے ہیں اوپر جو ہے یہ سٹیل سے لگا ہوا ہے آپ پتہ نہیں یہ اورجنل سٹیل لگ تو نہیں رہا کیونکہ اس کو ہلکہ سے زنگ چل جاتا ہے تو اس کو میں بہت زیادہ کیر کرتی ہوں کیونکہ یہ مجھے ایزی بھی رہتا ہے یہاں کاؤنٹر پر پڑھے ہوئے اور یہ جو ہے مجھے اچھا بھی لگتا ہے تو اس کے اوپر کیا کرتی ہوں پہلے میں تھوڑا سا جو ہے گیلے کپڑے سے اس کو اچھے سے ووش کر لیتی ہوں پھر سوکے کپڑے سے سکا لیتی ہوں ویورز اور جو بھی ایسے میٹل وغیرے کی چیزیں ہوتے ہیں تو میں ضرور تھوڑا سا کھوپرے کا اوئل لگاتی ہوں تو یہ دیکھیں کافی عرصے سے یہ میرا بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ نیو ہے اور اس کے جیسے میں نے دیکھے ہیں ہمارے ریلیٹڈ کے گھر میں تو ان کے جو ہے اوپر سے بلکل زنگ چڑ گیا ہے کیونکہ یہ جو نمی وغیرے سے نے اس کے جو سٹیل ہے اس پہ زنگ چڑ جاتا ہے اس کے سٹیل اوریجنل مجھے نہیں لگتا تو اس کو میں بہت زیادہ اس طریقے سے صاف رکھتی ہوں اور یہ بہت اچھے سے ایک صاف بھی ہو جاتے ہیں اور بہت اچھے سے جو ہیں ریتے ہیں کافی اس کے کتنے سال ہو گئے ہیں لیکن یہ دیکھیں بلکل آپ لوگ کے سامنے ہیں بلکل نیو ہیں یہاں یہی پہ اس کو میں صاف کر کے یہی پہ اپنے کاؤنٹر کے اوپر ہی رکھ کرتی ہوں ایک اس کے اندر ویورز میں نے رکھا ہوا ہے دیکھیں اس طریقے کا یہ جوسر جگ تو اس کو میں نے اس طریقے سے کور کیا ہوا ہے تو دیکھیں صاف ہے اگر اس کے اوپر میں یہ نہیں ہی ڈالوں گی نا تو پتہ ہے کیا ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر ڈسٹ آ جاتی ہے اس کو میں اسی طریقے سے کور کر کے رکھتی ہوں اور ویورز ہمارے جو ہوتے ہیں نا زندگی میں کوئی نا کوئی ایسے واقعہ ضرور ہوتا ہے جو ہمیں جنجوڑ کے رکھ لیتے ہیں جیسے کہ میرے پچھلے دنوں میں بیٹے کے ہاتھ کا فیکچر ہوا تھا بلکل صحیح گیا تھا سکول لیکن وہاں پہ یہ گیرا ہے یہ ہٹی جو ہے نا یہاں سے دیکھیں فیکچر ہو گئی تھی اور بہت زیادہ مجھے ٹینشن تھی میں نے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں اتنی زیادہ دعائیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ نے شکر اللہ حمد اللہ کے بچت کر دی یہ دیکھیں آپ لوگوں لگ رہے ہیں نا یہاں سے یہاں سے یہ دیکھیں تو ابھی شکر اللہ حمد اللہ ایک دفعہ یہاں پہ پلسٹر لگا تھا اور اس کے جو ہے ٹھیک ہو گیا تھا لیکن وہ دوبارہ سے کرے گا گیا تھا دوبارہ اس کو جو ہے آٹھ ہفتے کے لیے پھر پلسٹر چڑھا تھا لیکن مجھے بہت ٹینشن ہو رہا ہے یہاں پہ ہی دیکھیں تو ابھی جو ہے یہ ٹھیک ہو گیا ہے شکر اللہ حمد اللہ یہاں پہ بھی یہ رپورٹ آئی ہے اس کی اور ابھی اس کے جو ہے فائنلی یہ دیکھیں اب یہ جڑ گیا ہے جو کہ میری بہت بڑی گوڑ نیوز ہے دیکھیں تھوڑا سا وہ ہے لیکن ابھی کافی جو ہے شکر الحمدللہ کہ یہ جوڑ گیا دیکھیں یہاں سے تو بہت زیادہ مجھے تینشن تھی کہ یہ اتنا زیادہ دیکھیں یہاں پہ یہ خراب ہو گیا تھا یہ دیکھیں یہاں سے اور ابھی یہاں پہ دیکھیں شکر سمہ الحمدللہ بھی ٹھیک ہو گیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو یہ چیزیں تو لگی رہتی ہیں ہمیں شکر الحمدللہ بہت زیادہ دعائیں کرتی تھی کہ اللہ خیر خیر دیا سے میرے بیٹے کے یہ ٹھیک ہو جائے تو بس چاہوں گی اسی کسی چاہوں گی اجازت اگر وڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کردے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملوں گی کسی اور وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ